اسلام علیکم آج ہے جی انتہائی ایکسٹریملی امپورٹنٹ سیشن ریگارڈنگ پروڈک ہنٹنگ ٹھیک ہے یہ آپ کے پورے شاپی فائی وزنس کا سب سے امپورٹنٹ سٹیپ ہے اور ایک اچھی پروڈک جو ہے وہ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے ٹھیک ہے تو یہ سیشن آئی ڈونڈ نو کتنا لمبا ہوگا لیکن میں میک شور کروں گا کہ جب یہ سیشن ختم ہوگا تو پروڈک ہنٹنگ کے آپ تقریباً چیمپئن لگ چکے ہوگے ٹھیک ہے اور جیسا کہ میرا میں نے آپ سے پرومیس کیا تھا کہ ہر چیز جو ہے نا پریکٹیکلی کر کے دکھاؤں گا ہوا میں کوئی بات نہیں ہوگی ٹھیک ہے ہر چیز پریکٹیکلی ڈیٹا اور سٹیٹس کے ساتھ ٹھیک ہے اور جیسے میں اس کو ریپلیکیٹ کر رہا ہوں آپ اس کو کیسے ریپلیکیٹ کر سکتے ہو اپنا ڈیٹا دکھاؤں گا اپنی پروڈکس دکھاؤں گا اپنی چیزیں دکھاؤں گا پورے واک تھوز کراؤں گا تاکہ آپ کو پریکٹیکل یہ آئیڈیا ہو سکے کہ پروڈک ہنٹنگ ہم نے کرنی کیسے ایک اچھی پروڈک کون سی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ہم نے اس کو سیلیکٹ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو جیسے سٹارٹ کرتے ہیں اچھا پروڈک ہنٹنگ کے آپ لوگ فیملیر ہوں گے جو پروڈک ہنٹنگ ہے وہ اکثر لوگ جو ہیں وہ myip.ms something ٹھیک ہے یہ والی ویب سائٹ ہے جی یہاں پر جاتے ہیں ٹھیک ہے myip.ms یہاں پر جا کے وہ سٹور ہنٹ کرتے ہیں ان کو کوئی اچھا سٹور مل جاتا ہے تو پھر وہ اس کی پروڈکس جو ہیں وہ ڈٹو چھاپ دیتے ہیں اپنے سٹور کے اوپر ٹھیک ہے یہ ایک نارمل طریقہ کار چاہ رہے ہیں جو کہ بالکل وہ غلط ہے اور انتہائی خجل خواری والا طریقہ ہے یہ ملہ آپ ضلیل ہو جاتے تو یہاں پر پروڈک ڈھونڈنے کے لیے ٹھیک ہے تو کیوں نا عزت سے صرف اٹھارہ ڈالر یہ پر مت چارج کرتے ہیں نش سکریپر والے ٹھیک ہے اور یہ آپ کو بہت زیادہ جو آپ کے جو ہے نا ٹولز وہ بہت زیادہ آپ کو ٹولز پروائیڈ کرتے ہیں اور ویلیو فور منی ملتا آپ کو اٹھارہ ڈالر کے بدلے میں آپ کو بہت کچھ ملتا ہے اور اس کے کوسٹ میں نے اوریڈی رننگ کوسٹ کے اندر اگر آپ پچھلے سیشنز دیکھو گے تو ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے ملکہ اٹھارہ ڈالر کے اندر آپ کو ایک فل پیکیج پروائیڈ کر دیتا ہے بات جنہی ہوتی کہ آپ ایپ کے تھو جاؤ آپ مینولی جاؤ بات جی ہوتی کہ آپ کو پروڈک دیکھنا آنے چاہیے اور یہ جو ایپس ہیں نا یہ کیا کرتی ہیں کہ یہ آپ ساری کی ساری پروڈکس آپ کو اٹھا گیا آپ کے سامنے رکھ دیتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو مینولی آلی ایکسپریس پہ یا آگے پیچھے جو ہے نا کھجل ہوا رونے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے آل ان ون ان ون پلیٹ فارم آپ کو ہر چیز یہ مل جاتی ہے آپ کو ادھری یہ ہوتا ہے ایپس کا فائدہ ٹھیک ہے اور اس قسم کی تہاشا ایپس ہیں سیل در ٹرینڈ ہے ای کامرس ای کام ہنڈ ہے پیک سٹا ہے ٹھیک ہے اس سے کافی ایپس ہیں لیکن انہوں سے سب سے بیٹر میں نے سب کو ٹرائے گی انہوں سے سب سے بیٹر جو ہے یہ ہے ایک تو یہ ایک آس افیکٹیو ہے اور یہ جو چیزیں پروائیٹ کر رہی ہیں وہ باقی ساری ایپس جو ہیں اس میں لیک کر رہی ہیں تو یہ تو ہو گیا جی ہم اس کو نش سکریپر کو کیوں جوز کر رہے ہیں میں کوشش کروں گا ان کا پتہ کروں گا مجھے نے اب یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں بلک میں جوز کر سکتے ہیں اس کو نہیں اگر کر سکتے ہوئے تو یہ بھی میں فری میں دے دوں گا چلو اگر نہ بھی کر سکتے ہو تو یہ پرچیس کر لو یہ پیسہ ضائع کرنے والی پیسہ آپ کا ضائع نہیں ہوگا اچھا اب نش سکریپر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کو ساری ساری پروڈکس ایڈ ون پلیٹ فورم پروائیٹ کر دیتا ہے جس میں سے آپ ٹرینڈی پروڈکس دیکھ سکتے ہو آپ سمپلی ایک لک کے اندرہ ہوا ایڈیا ہو جاتا ہے کہ کیا چیز چل رہی ہے وہ کیا چیز نہیں چل رہی میں پرسنلی جو میں یوز کرتا ہوں میں یہ پروڈکس سکریپر پر اتنا خاص یہاں پہ میں نہیں پروڈکس دیکھتا میں ڈائریکٹ آتا ہوں ان کے ہینڈ پک سیکشن کے اندر کیونکہ ہینڈ پک سیکشن کے اندر ان کی جو یہاں پہ انہیں اپنی پروڈکس رکھی گئے جو نیو میننگ پروڈکس ایڈیٹ ریگولر بیسز کے اوپ ڈیٹ کرتے ہیں اور یہ صرف ان کے لیے ہے جو پیڈ ہیں پیڈ ان کے ممبر ہیں ٹھیک ہے اب اس کے اندرہ فرض کریں جیسے ہم نے یہ پروڈک دیکھی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو کریٹیریہ بتاؤں گا اپنے کیا کیا چیزیں دیکھنی ہے تو فرس اللہ میں اس کا تھوڑا سا واک تھرو کرا دوں گا نیش سکریپر کے بارے میں کہ اس کے اندرہ میں فوائد گیا ہے سب سے پہلی بات جہاں پر آپ سٹور میں جاؤ گے ٹھیک ہے ہم تھوڑی دیر میں چلتے ہیں سو انیلسیز میں جاؤ گا آپ کے سامنے سٹور کھل کے آ جائیں گے اور یہ ان کی سٹریٹ بیسٹ جو پروڈکٹ ہے نا وہ اٹھا کے آپ کے سامنے رکھ دے گا ٹھیک ہے بجائے سے کہ آپ یہ ادھر جاؤ ادھر آپ سرچ کرو جی وہ آئی پی ہے کوئی اس کی شاپی فائی کے آپ آئی پی ڈالو ٹھیک ہے اگر تو آپ لوگوں کو اس میں انٹرسٹ ہے اس یہ خجل خواہ اور میں والے طریقے میں تو مجھے بتا دیجئے کہ اس پر بھی سیشن میں رکھ دوں گا لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی اکلمہ دنسان جو ہے وہ اس پروسس کے تھوڑ جانا چاہے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ شاپی فائی پر آ جاؤ جی یہ دیکھو اور یہاں پہ آپ اس کو ویریفائی کرو گے تو اس سارے شاپی فائی کے جو ہینا سٹورز کھل لیں گے یہ دیکھو آپ یہ پتہ نہیں کتنی کوئی لاکھوں کے حساب آپ سے یہاں پہ ویب سائٹس ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے سٹورز ہنٹ کرو وہاں ان سٹورز کے اندر گوز کے پھر ان کی بیس پروڈکس دیکھو پھر سو اور اینڈ سو فور یہ جو ہے جنرل میتھڈ ہے جو کہ نارمل پبلک فالو کرتی ہے مجھے آپ نے اگر شاپی فائی کے اندر سکسیسفل ہونے تو آپ کے پاس ہونا چاہیے ویننگ ایچ میں پروائیٹ کرنے کے لیے بیٹھو کونسی ایسی چیزیں جو کوئی بھی نہیں کر رہا اور وہ کیسے ہم لوگ اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور کیسے ہم لوگ مارکٹ کے اندر جو ہے ایکسیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ دیکھتے ہیں پہلی پروڈک جیسے یہ پپ روکنگ بیٹھ ہے ٹھیک ہے اس کو انیلائز کرتے ہیں کیا یہ پروڈک ورث ہے یا نہیں ہے اچھا سب سے پہلے آپ کو بتایا تھا سیلنگ پرائیس اس کی جو یہ والا جو سٹور ہے یہ جو سیل کر رہا ہے یہ ہلی ایکس پرس کے اوپر یہ تقریبا 37 ڈالرز کی ہے پروڈک مارجن کا 42 ڈالرز کا ہے مطلب ایک اچھا ہیلی پروڈک مارجن ہے اچھا پروڈک یہ سب سے امپورٹن چیز جو میں دیکھتا ہوں نا فرسٹ ہینڈ وہ میں دیکھتا ہوں پروڈک مارجن کتنا ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے پاس جتنا پروڈک مارجن ہوگا اتنا ہی آپ کھل کے کھیل سکو گے ٹھیک ہے سب سے زیادہ ہم لوگ جو کسٹ پی کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم لوگ ایڈز کی کسٹ پی کر رہے ہوتے ٹھیک ہے تو پروڈک مارجن جتنا زیادہ ہوگا ہم اتنی ہی اچھے طریقے سے اپنے ایڈز کو رن کر سکیں گے اتنی ہی ہم لوگ کسٹ پر ایڈز وہ جو کسٹ پر پرچیز ہمیں آ رہی ہے اتنی جتنی اپنا اس کو ہم لوگ بہت ایزیلی اس کو منیج کر پائیں گے اگر تو یہ پروڈک مارجن ہے فرس کرو آپ 10 ڈالرز یا 15 ڈالرز ٹھیک ہے تو آپ تو یہ تک نارمل آپ کا جو فیس بک کی جو کسٹ پر پرچیز ہے وہ اتنی اس ہی کے راؤنڈ ہوتی 10 to 15 ڈالرز تو آپ خود کیا کماؤ گے پھر سارے پیسے تو آپ فیس بک کو دے دوگے ٹھیک ہے تو کم از کم بھی ہے 20 جو ہے minimum 20 ڈالرز جو ہے میں وہ دیکھتا ہوں profit margin product کے اندر ہونا چاہیے minimum 20 ڈالرز اور اپ ٹو 40 50 60 جتنا اگر ڈالو پھر اتنا میٹا ٹھیک ہے اب میں آپ کو اپنی product دکھاتا ہوں اس کا میں آپ کو profit margin کا بتاتا ہوں میں اپنا store کو لکھا دکھاتا ہوں اچھا یہ ہے جی store میرا اور یہاں پہ یہ جو مگز ہیں ٹھیک ان پہ آ جاتی اچھا اب یہ مگز آپ دیکھو اچھا پہلے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ جو store ہے نا ہم لوگ optimize کرتے ہیں basically mobile کے لیے زیادہ ہم لوگ جو جو ہمارا focus ہوتا ہے جو ہماری efforts ہوتی ہیں ہم لوگ mobile کے اوپر ڈالتے کیونکہ ہمارا more than 90% customer جو ہے وہ سارے کا سارا mobile سے آ رہا ہے یہ میں آپ کو تھوڑا اپنا store کھول کے بھی دکھا دیتا ہوں اچھا یہ آج کی sales ہے یہ تقریبا ہمارے یہ بھی اس مند کے 32000 ڈالرز کے round sales ہو چکی ہیں جب ہم آپ ایڈ جو آپ نے دیکھا تھا جس کو دیکھا آپ نے sign up کیا تھا وہ اس time پہ ہماری 22000 ڈالرز کے round تھی خیر point یہ نہیں ہے point یہ ہے کہ ہم analytics پہ آتے ہیں اور last 30 days کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہماری sessions by device type یہ آپ یہاں پہ دیکھو کہ یہاں پہ آپ کو idea کہ mobile سے last 30 days کے اندر 20000 sessions ہیں desktop سے 1115 tablet سے 414 اب یہ بہت کم جو ہے نا اس کا number بہت چھوٹا ہے tablet کا تو اس سے بھی کم ہے تو ہمارا major focus کیا ہونا چاہیے کہ ہمارا جو product page ہے وہ موبائل کے اوپر جو ہے بے انتہا خوبصورت دیکھنا چاہیے تو اب یہ unfortunately موبائل کے اوپر میں آپ کو نہیں دکھا سکتا بھی اب کیونکہ میں اس لیپ ٹاپ کے اوپر ہوں تو اس وقت ہی آپ کو تھوڑا سا عجیب سا page نظر آ رہا نہیں تو اگر اس کو فون کے اوپر اگر آپ website open کرو گے میرا product page open کرو گے تو آپ کو rail page نظر آگا کہ کتنا خوبصورت تھا وہ ٹھیک ہے تو اچھا اب یہ جو product ہے یہ مقز یہ جو customers purchase کرتے ہیں یہ normally set of four purchase کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے تو میری average order value جو اس کی ہے مقز کی وہ تقریباً around 122 ڈالرز کے round بنتی ہے ٹھیک ہے مجھے پڑتا ہے تقریباً 15 ڈالر کا ایک مق اور یہ اگر آپ تھوڑا سا calculate کرو گئے تو آپ کو idea ہوگا کہ تقریباً 60 ڈالرز کے round مجھے profit اس کے اندر بچتا ہے پر order کے ساتھ اس کا کیا مطلب ہوا باقی ساری جو recurring cost ساری جو ہم نے پہلے calculate کی تھی وہ جب آپ کا store scale کر جائے تو وہ تھی matter نہیں کرتی اچھا اب 60 ڈالر آپ کو بچ رہے ہیں پر order پر کیونکہ average order value جو ہے میری وہ ہے تقریباً 120 ڈالرز کے round جہاں پہ زیادہ لوگ ہیں کبھی کوئی 4 مقز purchase کر رہے ہیں کوئی 10 مقز purchase کر رہے ہیں کیونکہ لوگ زیادہ sets کے اندر اس کو پسند کرتے ہیں مقز کو تو میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں اب یہاں پہ 3 4 اچھا یہ 4 مقز purchase کرتے ہیں جی لوگ تقریباً اور یہاں پہ اچھا یہ پہلی ڈلا میں کچھ ایک سیکن یہ ذرا 4 میں میں لے ہوں ہاں جی چیک آؤٹ کیا اب یہاں پر یہ آپ کو دکھا دے گا shipping اچھا اب یہ مارکٹ کے اندر ایک اور بھی normally جو ایک منجن سا فروخت ہو رہا ہے یہ دیکھیں 22 سالوں کی shipping ہے اور 100 ڈالرز کی اچھا shipping یہ جو ایک normal جو trend چلا ہوا ہے اور زیادہ جو لوگ جو کر رہے ہیں وہ یہ کرتے ہیں جی free shipping دے دیں گے وہ اسی shipping کو shipping کی price کو جو ہے جو shipping کی cost ہے اس کو price کے اندر add کر دیتے ہیں جیسے یہ مارکٹ جو ہے میں بھی 25 ڈالرز کی اگر بیچ رہا ہوں ٹھیک ہے تو وہ کیا کریں گے وہ اس کے اندر ہی shipping کی price کو add کر کے اس کی price کو increase کر دیں گے ٹھیک ہے تو جب price کو increase کر دیں گے تو customer جو ہے وہ ان کے landing page پر land کرتا ہے تو وہ اتنی زیادہ high price دے کے وہ وہ آگے پرسیڈ ہی نہیں کرتا وہ ادھر سی product چھوڑ کے چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو basically attract یہ نہیں کرتا free shipping attract customer کو یہ کرتا ہے کہ آپ کے price point کیا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے آپ یہ ایک طرح سے smartly اگر آپ layout کرو تو آپ جو price ہے اس کو کم رکھ کے ٹھیک ہے جیسے میں نے 25 ڈالرز رکھی ہے اس کی shipping جو میں charge کر رہا ہوں وہ around 14 to 22 ڈالرز ڈالرز کے round ٹھیک ہے تو میرا سارے کا سارا مارجن ہاں پہ گور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ product مجھے 15 ڈالرز کی پرڈی ہے اور جب اگر customer صرف ایک مگ بھی purchase کرتا ہے ٹھیک ہے تو 15 ڈالرز کی مجھے پڑی 25 ڈالرز پلس 22 ڈالرز کی وہ میں shipping charge کرتا ہوں تو overall آپ دیکھ لو کہ اچھا خضا profit margin صرف ایک مگ کے اوپر ہی پڑ جاتا ہے اچھا اب یہ میں آپ کو تھوٹا ایڈ سے بھی دکھا دیتا ہوں کہ cost per purchase rail میں ہماری کیسے ہوتی ہے جب ہم لوگ ads run کر رہے ہوتے ہیں product کے اوپر جو cost per per purchase آ رہی ہوتی ہے وہ کیسے ہم لوگ اس کو اس کے لحاظ سے اپنی جو campaign ہیں ان کو tune up کرتے ہیں اچھا یہ اچھا یہ this month یہ ابھی تک اس month تک کا data ہے آپ دیکھ سکتے جو jvm business ہے ٹھیک ہے تو اس کو update کر لیتے ہیں اچھا اب یہ جو jvm business کا account ہے یہ کافی زیادہ جو ہمارے stores ان کے لئے use ہو رہا ہے یہ جو mugs بھی جو ہے یہ بھی میں اپنے دو stores کے اندر sell کر رہا ہوں ایک پورا branded store ہے mugs کا یہ jvm کے اندر جس تو ایک general store ہے جو اس mug کا میں نے proper branded store بنایا ہو ہے وہاں پہ میں اس کو different price points کے اوپر check کرتا تو یہ جو اب add account ہے یہ جو sorry یہ جو ads manage ہے اس کے through ہم لوگ کافی زیادہ stores ان کو operate کر رہا ہوں میں ٹھیک ہے اب یہاں پر جو main بات جس کے لئے میں ادھر آیا ہوں وہ یہ دیکھیں آپ یہ 95 ڈالرز پر purchase پڑی تھی بہت expensive پڑی تھی مجھ تو اس لئے اس کو بند کر دیا یہ باقی ساری کہانی میں آپ کو facebook ads کے لئے سمجھاؤں گا کہ سارا کیا سارا معاملات ہیں اچھا یہ mug کے اندر اگر آپ دیکھو کہ یہ 46 ڈالر کی purchase پڑی ہے مجھے ٹھیک ہے یعنی 46 ڈالرز صرف میں facebook کو دے رہا ہوں کہ facebook کو دے کے میں چار پر چیزیز حاصل کی ہیں اور اس کے باوجود بھی میں profit میں ہوں اچھا اس کے ایڈ ٹو کا ٹھوڑے زیادہ ہے کیونکہ obviously جو product ہے یہ تھوڑا سی costly ہے اور دوسرا shipping وغیرہ ہے تو تھوڑا سے وہ زیادہ ہی ہوتے ہیں ایڈیویز تو اب یہاں پہ میں 46 ڈالرز جو ہے afford کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے 60 ڈالرز کا ایوریج جو profit ہو رہا ہے پر آرڈر یعنی پر client جو پر آرڈر مجھے آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ جو جو ایڈ بھی مجھے 46 ڈالرز سے یا 60 ڈالرز تک میں afford کر سکتا ہوں 60 ڈالر میں میں around break even ہی رہتا ہوں ٹھیک ہے تو وہ والے ایڈ جن کے اوپر میرا 60 even 46 سے پلس سے ان کو میں نے بند کر دیا اب یہ different several products ہیں صرف آپ کو مگ کمیں دکھا رہا ہوں cost of purchase ٹھیک ہے اب یہ جو باقی ساری products ہیں ان کے اندر مجھے profit around 40 to 50 ڈالرز ہو رہا ہے تب ہی میں ان کی یہ والی cost of purchase afford کر پا رہا ہوں ٹھیک ہے اگر تو آپ کی cost of purchase ہی جو آپ کو جو آپ کا اگر profit margin ہی 15 ڈالرز ہے ٹھیک ہے تو آپ جو ہے سارے کا سارا پیسہ facebook کو ہی پیک کر رہے ہوگے اب کبھی بھی profit کما ہی نہیں سکوگے ٹھیک ہے تو اس لیے product میں سب سے جو اگر آپ نے ہمارا goal یہ ہے کہ ہم نے scalable product ڈھونڈ لی ہے ایسی product جس کو ہم scale کر سکیں seven figures تک ٹھیک ہے نا تو وہ product جو ہے اس کے ادھر ہم نے کوشش کرنے کہ جتنا maximum ہمیں profit margin مل جائے کم از کم 20 ڈالرز سے اوپر ہی ہو تو یہ میں لازمی اس چیز کو دیکھتا ہوں ٹھیک ہے کہ اب اس کا profit margin کا یہ جو point ہے وہ fulfill کر رہی ہے یہ اچھا اب اس کے بعد اس کا جو نیسکرپ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ایک تو آپ کو سپلائر کا لنک دے دیتا سیدھا ایمازون کا لنک دیتا ہے اور سب سے بڑی جو مزے کی بات ہو یہ آپ کو facebook ڈ بھی دے دیتا ہے اس product کا جو یہ کمپیٹر چلا رہا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر اگر آپ آوگے ٹھیک ہے تو یہ facebook ڈ بھی اس نے آپ کو show کر دی ہے اچھا اس ایڈ کو اس نے show کر یہ آپ ایڈ یہاں پر چلائے گا جی پتہ نہیں یہ تھوڑا سا انٹرنیٹ کا شاید issue ہے اب اس کی ہم لوگ چلتے ہیں جی پیج کے اوپر ٹھیک ہے دیکھتے ہیں ایڈ وغیرہ رن کر رہا ہے اس کے اوپر یا نہیں یہ میرے کے ہاتھ سے شاید نہیں کر رہا ہوگا پیج transparency کے اندر آگے جی ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں this page is not currently running ایڈ یہ ایڈز رن نہیں کر رہا اچھا اب اس کی product ہے اور یہ ایڈز ہی رن نہیں کر رہا ٹھیک ہے اس کی product ہے اور یہ ایڈز ہی رن نہیں کر رہا میں بھی شاید کسی اور platform پہ کر رہا ہوں but facebook کے اوپر یہ ایڈز رن نہیں کر رہا اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں اب idea نہیں ہے کہ یہ product چلنے والی ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے اس نے upload کی ہو نہ چلی ہو چلی ہو مطلب اب ہم لوگوں کے سامنے آگے uncertainty ٹھیک ہے تو اس لیے یہ ایک تو یہ جو point ہے کہ لازمی جو بھی product ہے اس کا وہ جو competitor ہے اس کے at least decent value میں وہ ads run کر رہا ہو تاکہ ہمیں پتا چلے کہ وہ اس سے پیسے بنا رہا ہے بھئی اس product سے اگر تو وہ بنا رہا ہے تو obviously ہم اس سے better اگر ہم page design کر سکتے ہیں product page اس سے better اگر ہم offer page کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم لوگ اس product کو test کر سکتے ہیں وہ worth testing ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن ابھی یہ جو خود یہ جو بندہ یہ خود ہی ads run نہیں کر رہا تو کیا فائدہ ہے تو اب اس کا niche scraper کا دوسرا فائدہ یہ آپ شاہد یہ آپ store کا یہ آپ کو دے دیا اس نے link یہ والا store جو سیل کر رہے اس product کو یہاں سے ہم idea لگا سکتے ہیں اچھے کتنی price کے اندر اس کو sale کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ one forty one dollars کے اندر sale کر رہا ہے اس کو ٹھیک ہے اچھا ہاں اچھا یہ آپ کو دے دیا اس نے aliexpress کا link amazon windows ka link facebook irkly add facebook加 dad کر رہا کہ ہم اس کی primary میں جا کے ہم لوگ اس کا وہ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ad بھی ہمارا وہ idea m saving wirk Cuando look urd کر سکتے ہیں اس کا ad بھی ہم لوگ download کے اور آ آہہ آہ 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 آہہ آہ 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 ہم cooked آہ 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 Proteita جیئے ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ ایک engagement کا بھی اس ہیں ratio دکھا دیا ہے کہ 423 Tak ki factors انٹرسٹ ٹارگٹنگ ہم لوگ آگے بہت ڈیٹیل میں کریں گے سارا کچھ لیکن یہ آپ کو کافی اتھک آئیڈیا ہو جاتا ہے کیونکہ بہت وقت ایسا ہی ہمیں انٹرسٹ جیسے ڈاغ ٹریننگ ڈاغ ٹوئی ڈاغ لیورز اب ان انٹرسٹ کو ہم نے کیسے ڈیوز کر رہا ہے یہ ہم لیٹر آن ڈسکرس کریں گے بہت ڈیٹیل میں بہت یہاں سے آپ کو کافی اتھک انٹرسٹ کا بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ انٹرسٹ آپ کے ذہن میں نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جہاں سے آپ کو نشکرپر کے دور پتہ چل رہتے ہیں یہ ایکزیمپل ٹارگٹنگ بتا رہا ہے یہ سارے انٹرسٹ بتا رہا ہے ٹھیک ہے اچھا جی یہ تو جی پروڈک فیل ہوگی اس کی وجہ کہتی اس کی پروفیٹ مارجن بلکل ٹھیک تھا بہت اچھا پروفیٹ مارجن تھا بٹ اس کا جو یہ جو سٹور ہے یہ خود ہی پروڈک نے اس کو پروڈک چلائی نہیں رہا تو جب سٹور خود ہی نہیں چلا رہا تو آبیسلی اس کو یا تو لاؤس ہوا ہے یا اس کی پروڈک چلی نہیں ہے مدلہ انسرٹینٹی ہے وہ میں بھی شاید کسی ایک پلیٹ فارم پر چلا رہا ہوں ہم نے کام از کام کچھ نہ کچھ چیک باکسیز ان کو ٹک کر رہا ہے بیفور سپینڈنگ منی انہیں پروڈک ٹھیک ہے اچھا اب اس کا ایک سب سے بہترین فیچر جو نیسکریپر کا جو ہے وہ ایک اور بھی ہے وہ یہ ہے جی کہ اچھا یہ پروڈک ہم نے دیکھی اچھا میں آپ کے سامنے آج ایک لائف پروڈک نکال لوں گا ٹھیک ہے جو کہ ورث لانچنگ ہوگی ورث ٹیسٹنگ ہوگی ٹھیک ہے ہم اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر ایڈز رن کر کے اس کو دیکھ سکتے کہ اچھا وہ پروڈک چلنے والی ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کوئی بھی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا جو پروڈک دیکھ کی کہہ دے کہ بھئی یہ پروڈک جو ہے یہ ملین ڈالر پروڈک ہے ٹھیک ہے اگر ایسا ہوتا نا تو میں ٹریلین ایر ہوتا ٹھیک ہے تو آپ کو ہمیشہ پروڈک جو ہے اصل پروڈک کی ویلیڈیشن ہوتی ہے پروڈک ٹیسٹنگ کے بعد وہ ہم فیس بک ایڈز کے اندر جب آئیں گے تو میں آپ کو ڈیٹیل لیں بتاؤں گا کہ ہم نے کیسے پروڈک جو ہے نا پروڈک ٹیسٹنگ کرنی ہے ایک اچھی پروڈک ہو اور آپ کا جو فیس بک ایڈز ہیں آپ کو جو آپ کو ٹیزمنٹ ہے وہ آپ کو رن نہیں کرنی آتی ٹھیک ہے تو بھی آپ کم جاب نہیں ہوگے ٹھیک ٹھیک اگر آپ کی پروڈک جو ہے بری ہے لیکن فیس بک ایڈز اچھے ہیں پھر بھی کامیاب آپ نہیں ہوگی آپ کو ساری چیزیں ہر چیک بوکس کلک جو ٹک ہوگا تو ہی آپ شاپی فائی کے تار سکسیسفل ہو پاؤ گے اور اپنے ایک سیون فگر کا سٹور ڈیویلپ کر پاؤ گے ٹھیک ہے تو شروع سے اپنے چیز رکھنے کہ آپ کو ہر چیز میں اچھا ہونا ہے ایک تو پروڈک ہنٹنگ کے اندر پروڈک ہنٹنگ کے بعد آپ کا ابھی ہم لیٹر آن ڈسکس کریں گے کہ ہم نے پروڈک پیجز کو کیسے ڈیویلپ کر رہا ہے کیونکہ obviously جو فیس بک ایڈز ہیں نا ٹھیک ہے اس فیس بک ایڈز سے پہلے بہت زیادہ پری ریکوزیٹس ہیں ٹھیک ہے یہ تھوڑا سی بات شاید آٹ آف ٹاپک نہ ہو جائے بٹ سٹل میں بتانا چاہوں گے کیونکہ کافی جو لوگ تھے کافی جو میرے سٹوئنٹس سے وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی straight away آپ فیس بک ایڈز کے پر آ جائے ہیں بھئی فیس بک ایڈز کے پر کیسے آ جائے ہیں آپ ٹرافک پے کر کے پیسے دے گے ٹرافک کو اپنے سٹور کے اوپر لے کے آ رہے ہو ٹھیک ہے اور جب آپ سٹور کے اوپر لے کے آ رہے ہیں آپ کا سٹور ہی اتنا تھکا ہوا ہے نہ وہ موبائل کے لیے اپٹیمائز ہے تھکی بھی اس کی سپیڈ ہے گندہ سا آپ نے پروڈک پیج بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے اب بے شک وہ کسٹمر آپ کے پروڈک میں انٹرسٹیڈ ہے وہ تو کبھی بھی بائی نہیں کرے گا تو پیسہ تو آپ کا حرام چلا جائے گا تو فیس بک ایڈز رن کرنے سے پہلے ہم لوگ میک شور کرتے ہیں کہ ہمارا سٹور بہترین ٹپ ٹاپ کنڈیشن کے اندر ہے ٹھیک ہے اور جو ہمارا پروڈک پیج ہے وہ سارے کے سارے جو رولز ہوں ان کو فالو کر رہا ہے یعنی کہ مطلب یہ کنورٹنگ پروڈک پیج ہے وہ کیسے بنائیں گے ڈیٹیل میں آگے ڈسکس کروں گا ٹھیک ہے یہ اس میں فیس بک ایڈز سے پہلے بٹ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی آپ فیس بک ایڈز تک جاؤ تو جلدی بازی کی کوئی ضرورت نہیں کہ ابھی آپ کو پروڈک مل گئی ہے تو موٹ آگے آپ اگلے تھی اس کو لانچ کر دو ٹھیک ہے فیس بک ایڈز تو اس کے پر ایڈز چلانا شروع کر دو ایڈز جتنے مردی اچھے چلا لو آپ پروڈک پیج اگر آپ کا اچھا نہیں رہا پروڈک نہیں چلے گی نقصان ہی دے گی ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ نے موونگ فورڈ ذہن میں رکھنا ہے کہ فیس بک ایڈز پر سکون سے آنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا اپنا پیسہ عزیز ہے تو سکون سے فیس بک ایڈز پر آنا ہے اور وہ ہی کر رہا ہے ورڈ ٹو ورڈ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور اسی کو فالو کر رہا ہے تب ہی انشاءاللہ آپ سکسیسفل ہوگے ٹھیک ہے کیونکہ میرا گول یہ ہے کہ یہاں سے جو بندہ ٹریننگ کر کے نکلے وہ بھی اپنا ایک اسٹیبلش کرے سٹور ہوں سیون فگر نہیں تو کم مزگاں اس کے ایک اچھی خاصی جو آمدن ہو لائک اٹلیس تھاؤزنڈ ٹو ٹونٹی فہنڈڈ ڈالرز کے درمیان اس کا سٹور جنریٹ کر رہا ہو ٹھیک ہے اچھا تو اب آ جاتے ہیں جہاں ہم نیش سکریپر کے اوپر اور یہ سٹور نیلسیس کے اندر جب آپ آئیں گے ہم یہ مزید پرڈکٹس ہنڈ کرتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ تھوڑا س بتاعتا ہوں کہ یہ بھی یہاں سے بہت بہترین پرڈکٹس نکال سکتے ہو اچھا یہ جو نیش سکریپر ہے یہاں سے میں نے کافی پرڈکٹس نکالی ہیں جو کہ بہت اچھی چلی ہیں یہ ایون مگز بھی یہاں پر موجود ہے اور وہ میرا ہی سٹور یہ شو کر رہا ہے اچھا وہ آپ سٹور نیلسیس کے اندرہ پاؤ گے یہ دیکھو بیسٹ سیلرز آن سٹور ڈور کرنچی رول ڈاٹ کوم یہ اب سٹور ہے شوپی فائی کا ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ یہ کر سکتے ہو ویریفائی ڈروپ شپنگ ریلیوانس بائی سٹور پاپولیریٹی ٹھیک ہے اب یہ پورے سٹورز اٹھا کے آپ کے سامنے لاکے رکھ دے گا اور یہ کیا کہتا ہے شنین ڈاٹ کوم ہے جی اچھا بیسٹ سیلرز یہ اس کا بیسٹ سیلر ہے ٹھیک ہے اس کو آپ ابھی جو ہم پر� ہم سارے جو ہمارے پری ریکوزیٹس ہیں ان کے اوپر ہم اس پرڈک کو دیکھ سکتے کیا یہ پورا اترتی ہے یا نہیں پورا اترتی ٹھیک ہے تو وہ لیٹر آن پری ریکوزیٹس جو ہے اس پورے سیشن کے اینڈ میں ہم لوگ اسٹیبلش کریں گے کہ یہ یہ پری ریکوزیٹس ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ آپ دیکھ لو یہ سارے آپ کو ڈیفرنٹ سٹورز بتا رہا ہے ان کے بیسٹ پرڈکس بتا رہا ہے آل آور دہ ورلڈ ٹھیک ہے تو ہم جو پریفر کریں گے ہ ہم نے تو یو ایسے کے اندر ہی کرنا یہاں پہ کافی فضور پروڈکس بھی آ جائیں گی تو خیل یہ آپ نے یہ یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے یہاں سے بھی آپ کو بہترین سٹورز مل جائیں گے جو کہ جن کے لیکسہ رینگ بھی اچھا ہے جن کے ٹریفک بھی اچھی ہے یہاں سے آپ ٹریفک بھی دیکھ سکتے ہو اور ویب سیپ بھی وزیٹ کر سکتے ہو ٹریفک ہے ریونیو میں آپ آ جاؤ یہ آپ کو یہاں سے اٹھا کے ٹیک ہے یہ آپ دیکھو اس کا ففٹی سکس تاؤزنڈ اس کے اوپر مجھ مجھلی ٹریفک ہے سٹور کے اوپر ٹیک ہے اور ٹریفک ہے سورسز بھی آپ کو بتا رہا ہے کہ سوشل میڈیا سے آ رہی ہے